ایسے میں ان کی راجنیتی کی براسط ان کی بہو جو ڈیمپل یادو ہیں وہ آج نومنیشن کریں گی اس نومنیشن کو لے کر جو اتصاہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کا کیا نظریہ ہے کس طرح سے یہ لڑائی ہوگی دیکھئے لڑائی تچنا میں ہوتی ہے لیکن یہ ایک طرفہ لڑائی ہوگی ڈیمپل یادو کو ایک طرفہ سمرتن جنتہ دے رہی ہے اور دے گی اور چناؤ آتے آتے بڑھتے ہی جائے گا لیکن جو ڈیپٹی سی ایم ہیں برجش پاٹھک وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل اس بار مینپوری میں کھلے گا انہیں بتا دیجئے گا کہ یہاں کیچڑ ہے ہی نہیں مینپوری میں کمل نہیں کھل سکتا کبھی نہیں کھلا ہے یہاں نہیں یہاں کئی دوسری جگہ کیچڑ اچھا لیں جا کے ایک سوال اور ہے بڑا اوہا پوہ کی استطیق تھی سیاسی حلقوں میں یہ چرچہ تھی کہ کیا شوپال سنگھ یادو کی رضا مندی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو امیدواری تیہ ہوئی ہے وہ ان کی رضا مندی سے تیہ ہوئی کیا پریوار میں بلکل ایکہ ہو گیا ہے ایکہ ہو گیا ان کو پوچھا گیا تھا کہ کسی لڑایا جائے تو انہوں نے اکھلے سکا کہ آپ جو ٹھیک سمجھوں سے لڑائی تو جو ہوتی ہے فورملٹی وہ سب کی گئی اور کسی طرح کوئی بھرود نہیں ہے پوری تیہ پریوار میں ایکہ ہے اس بات کو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہے ایک آخری سوال جسوندگر سیٹ ایک ایسی سیٹ تھی مہنپوری سے جب بھی نیتا جی لڑے تو سب سے زیادہ جسوندگر سے لیٹ کیا جسوندگر ایک طرح سے کہا جائے کہ نتیجوں میں ڈرائیونگ سیٹ کے طور پر شوپال سنگھ یادو رہے نیتا جی کے ساتھ ہمیشہ پچھلے چناؤں میں بھی نیتا جی کو سب سے زیادہ لیٹ جسوندگر سے ملی اس بار کیا امید ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ شوپال یادو پھر سے ڈیمپل کو چناؤں لڑائیں گے دیکھیں جسوندگر ایسا چھیت رہے جس میں سپال ہی نہیں ہمارے پریوار کے سارے لوگوں کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے سرسٹ سے نیتا ہی چناؤں لڑے تب سے میں اس چھیت میں کام کرتا رہا ہے پورانا ایک بھی آدمی نہیں جس کو میں نام سے نہ جانتا ہوں ایک بھی پریوار ایسا نہیں ہے جس گھر میں میں گیا ہوں کسی بھی برادری کا ہو کسی بھی جاتی کا ہو تو جو لوگ ہم بتا رہے ہیں آپ